ایک روش اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ اس کے لئے نکال دیتا ہے کوئی نہ کوئی مخرج نکال دیتا ہے جہاں سے اس کے لئے معاملات آسان ہو جاتے ہیں وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو رزق میں صرف دنیاوی جو ہم مال دولت اس کو ایک رزق سمجھتے ہیں یہ رزق یہ ایک رزق کا بلکل چھوٹا سا ٹوٹا ہے اس سے بڑا رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے جس کے طرح ہماری توجہ نہیں ہے اور وہ رزق ہے ہماری صحت اے شخص کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن اس کے گردے فیر ہو چکے ہیں کس کام کا ہے ایک بندے کے پاس ارمو روپے ہے لیکن اسے میدے کا ہلسر ہے وہ چاٹ نہیں کھا سکتا وہ گلگپے نہیں کھا سکتا وہ بریانی نہیں کھا سکتا چاہے اس کے جتنے مرضی ہوتلوں تو دنیاوی بالو دولت کا آ جانا صرف یہ رزق میں سے میں نے کہا یہ بلکل چھوٹا سا جز ہے اس کو انسان یوٹلائز کرے یہ بہت بڑی بات ہے دنیاوی صحت جو اللہ نے انسان کے اس زندگی میں دی ہے لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے جو شخص یہ بات کرے نا اسے کو ایک کروڑ پہ لے دو اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو کوئی دے گا اپنے ایک بازو توڑ کے دے دو تو آپ ذرا ایک ایک کروڑ ساروں کے پر لگانا شروع کرے عربوں کے تو آپ خود ہیں اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمینا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار بھی نہیں کر سکے تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس مال و دولت اور آپ کی ایسٹس بڑھ جائیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر ایک کروڑ پرتی بندے کو بھی لا کے زیرو پہ کھڑا کر سکتا ہے آپ کی زندگی میں کئی کیسی کیسز ہوئے ہوں گے جدادے تک بک جاتے ہیں وہ ملے واسف علی واسف صاحب کی بات ہی آ رہا گی وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا باتا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ پچیس سال پہلے جو میں نے دعا تو اسے کی تھی وہ واپس لے لیں میں یہ دعا کر رہا ہے کہتے ہیں وہ فارق ہوا تو میں نے سکوش ہے کیا ہوا اس نے کہا جی پچیس سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا میری بیٹی ہی تھی صرف اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا یعنی وہ نشے میں مطلع ہو گیا اور سارا گھر کا مال اس نے بیچ دی ہے مجھے کنگال کر دی ہے تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے سورہ توبہ میں آتا ہے اللہ طرح ماتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ طرح چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لئے عذاب بنا دیں اولاد بھی عذاب بن سکتی ہے اس لئے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پریزگاروں کا امام بنا ہماری آنے والی نسلیں پریزگاروں ورنہ یہ تو مسئیبت بھی گلے پڑ سکتی ہے تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے اور اس سے بڑی نکامی تو آخرت کی نکامی ہے ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے اس کی وجہ سے آپ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لئے مال پانی کھول جائے بلکہ مال سبسسٹنس لیول پر بھی موجود ہے لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کے ایسے آپ کا مال نہیں نکل رہا ورنہ ایک بندہ دس لاکر پر مہینے کا کماتا ہے اور نون لاکر پر اس کا نکل جاتا ہے کیا فرق پڑا اس کو اسے کوئی سا ایسیٹ بنا لی ہے اور جو عذیت گزار رہا ہے وہ لعدہ سے اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جو ذہنی ٹینشن ہے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر سبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب ہوگا اوپر نہ دیکھو اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھنگی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورسہ کا مال ہے تو کہتا ہے میرا مال ہے پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے تین دوست ہیں ایک دوستی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے وہ اس کے آمال ہیں باقی جو دو دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں اس کے رشتہ دار اور مال اب مال ساتھ جاتے ہیں مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے ہی اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ اللہ کے ڈیوائن بینگ میں جمع ہے وہ قرآن پاپ میں صورت البقرہ میں آیا سات سو گناہ تک کہ اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم کرز دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کرز کو لوٹائے گا دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے اور جب اسی کے دیئے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے کرز دیا ہے اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں تمہیں لٹاؤں گا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی الاسلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے یا اس سے بہتر یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعمل بدل دیتا ہے تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لئے اور اس دعا کے ایک ویلنٹ تمہیں عجر عطا فرماتے گا تو دعا تو وہ ضروری ہے اللہ کی طرف رجوع لانا ہیڈ ٹاپیک اور طرف چلا جائے گا فی الوقت اس کی طرف آپ کنسٹیٹ کرے کہ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا وَمَنْ يَتَوَكِّلْ عَلَى اللَّهِ اور جو کوئی اللہ پر توقل کرے فَهُوَ حَسْبُ تو اللہ اس کے لئے کافی ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے لیکن قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْنْ قَدْرَا اللہ نے ہر معاملے کے لئے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے اسی کو ہم وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لئے کہتے ہیں وہ دیر نہیں ہے وہ اللہ کا رول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے اڈریس کرنا ہے تئیس سال تک مشرقینِ عرب کو دیکھیں نا مولت ملی ہے کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ قوم آد قوم سمود کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے جب وقت کے پکمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا اور قرآن پاک میں پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے سبری کا مظاہرہ کیا سورة الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا کہ نبی تم چاہو تو جاؤ زمین میں کوئی سرم تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا موضع ان علاقے دکھا دو ہمارے عام اپنے فیصلوں میں یعنی کسی کے پابند نہیں ہے پھر سورہ الامران میں آتا ہے جب غزوہ اہد کے موقع پہ نبیر اسلام کی زبان سے بدعا نکل گئی خالد ابن ولید کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ادایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں قرآن پاک میں اشارتاً اس کا ذکر ہے سورہ الامران میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہئے تو ان کو ادایت بھی دے سکتا ہے آئے 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 یہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ نہیں ہے اب ان آیاات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے ہی نہیں بنتے لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں یہ بزرگ دعا کرنگے بزرگ کرنگے بزرگ کرنے کے کرنا ہے یہاں تو نبی اسلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے اللہ تعالیٰ چاہے گرف فرمائے اللہ تعالیٰ چاہے ڈھیل دے اللہ نے ہر کام کے لئے ایک اندازہ مقرر کیا ہوئے وہ اسی اسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش کرتا ہے وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا غلبہ کروانا ہے جب نہیں کروایا تو تیرہ سال میں ایک سو پچیس بندے ہی مسلمان ہوئے ہیں اور اگلے تیرہ سال کے اندر دونوں سوبر پاورز بھی اُلٹ دی گئی ہیں دونوں طرف ٹائم پیریڈ تو ایک ہی ہے تو یہ اللہ طرف حصلے فرماتے ہیں